میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ائر بٹ کے بارے میں اور یہ دونوں جو برینڈ ہیں وہ اوپو کی ہیں اور اس کے اندر آپ جو دیکھیں گے وہ ہے اوپو اینکو ائر 3 اور یہ اوپو اینکو بٹ 2 تو یہ جو ہے تھوڑی سی ایڈوانس ہے اور یہ تھوڑی اولڈ ہے اس میں تو یہ جو ہے مجھے فری ملی ہے جو میرا میں نے یہ اوپو رینو جو لیا تھا یہ اس کے ساتھ مجھے یہ والی جو ہے وہ فری میں ملی ہے اور اوپو رینو ٹین پرو پلس جو ہے اس کے ساتھ یہ ائر 3 دے رہے فری میں اور اس کے ساتھ پرو کے ساتھ یہ فری میں دے رہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ والا دکھاتا ہوں تو ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے اور میں پرائز بغیرہ اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے اس کا اس طرح سے ہے اور آپ یہاں دیکھیں گے دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے تو یہ ہے ہے 2 اور یہ ہے ائر 3 تو ائر 3 میں انہوں نے یہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے آپ جو ہے ائر بٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور ڈیفرینس کیا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ اس کو جس طرح سے اوپن کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو یہ پورا اس کے اندر بک ملیں گی اور یہ ائر بٹ جو ہے اس کے جو ربر ہوتی ہیں تو یہ اس میں دو تین سائز کی ہوتی ہیں تو یہ 1 2 اور ایک اس کے ساتھ لگی دی ہے تو 3 تو یہ یہاں پہ ہوتا ہے اس کا اور یہ جو ہے ائر 3 ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہیں ساری چیزیں تو اب میں اس کو باہر نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہمارا ائر اینکو ائر 3 ہے اور یہ اینکو ائر 2 تو یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ میں ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور اس میں آپ یہاں دیکھیں گے اس کی جو یہ لائٹ ہے وہ یہاں پہ لگی بھی ہے اور یہاں سے یہ چارجنگ ہوتا ہے تو جس سے آپ اپنا موبائل چارج کرتے ہیں اسی سے یہ چارج ہوتا ہے آپ کو کوئی ایکسٹرا کیبل یا چارجر کی ضرورت نہیں ہے جو موبائل ہے آپ کا اسی سے اس کو چارج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے یہ برڈ ہے تو آپ جیسی اس کو بلو ٹوٹھ سے کنیٹ کریں گے اور آن کریں گے تو یہ وائٹ کلرگی لائٹ یہاں پہ یہ آن ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ بند ہو گئی جیسی میں یہ کروں گا تو پھر یہ ہوگی اور یہ ٹو ہے اور یہ تھری ہے یہ آپ دیکھیں گے ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس کی لائٹ جو ہے انہوں نے گرین کلر کی ہے یہ گرین کلر کی لائٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے فرنڈ میں اور یہ اس طرح سے ہے تو میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر ربر نہیں لگائی ہے انہوں نے اور اس کا ڈیزائن اس طرح سے دیا ہے یہ اس کے اندر ربر نہیں ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر انہوں نے اس کا ڈیزائن اس میں یہ آگے جو ہے یہ ربر لگی ہے یہاں پہ اور آپ ربر جو ہے یہ چینج کر سکتے ہیں اپنے ائر ہول کے سائز سے تو آپ کے جو کان کا سائز ہوگا اس کے حساب سے تو یہ ہے ان کا اور ان کا میں آپ کو ڈیزائن دکھا دوں یہ اس طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان دونوں میں ائر ٹو اور ائر تھری ائر تھری کی جو باس ہے نا وہ بہت اچھی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب ڈالبی سنیما ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا ہے آئی میکس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے اس کی آواز ایسی ہے اس کی جو تھوڑی سی باس ہے وہ تھوڑی کام ہے لیکن یہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے اس میں تھوڑی سی شارپنے زیادہ ہے باس کام ہے اس میں باس بہت ہے اور شارپنے بھی اس سے جو ہے میرے کانوں میں پین نہیں کرتا تو اس سے بلکل بھی مجھے پین نہیں ہوتا میں اپنے کان میں لگاتا ہوں اس سے مجھے جو ہے یہ ربر یہ تھوڑی بڑی ہے اس کی ویعہ سے میرے باہر بھی کان سے نگل جاتے ہیں یا نہیں نگلتے تو میرے کان جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہے بیسٹ ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونک موسیقی